انار کے رس کو روزانہ پینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور دل صحت مند رہتا ہے تیل کو پاؤں کی تلی میں ملنے سے پاؤں کی خشکی کم ہوتی ہے چھوٹے پیالے میں انڈے کا سفید حصہ ملا کر پینے سے ہڈیوں کی مضبوطی بڑھتی ہے نمک کے پانی میں سفید چینی کا چھوٹا حصہ ملا کر پینے سے گلے کے امراض کم ہوتے ہیں کھانے سے پہلے کالی مرچ کو پانی میں بھگو کر پینے سے حضمہ بہتر ہوتا ہے سیب کے چھلکے کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی بدبو کم ہوتی ہے اور دانتوں کی صحت بہتر ہوتی ہے چھوٹے حصے میں حلدی کے پیسٹ کو دانتوں پر لگانے سے دانتوں کے درد کم ہوتے ہیں تیل کو جوڑوں کے درمیان ملنے سے جوڑوں کے درد کم ہوتے ہیں اور جوڑوں کی مضبوطی بڑھتی ہے انجیر کے پیسٹ کو چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد چمکدار اور ساف ہوتی ہے کھانے سے پہلے چھوٹے پیالے میں مکھن کا تیل ملا کر پینے سے دل کی خوشکی کم ہوتی ہے تیل کو چھاتی کے درمیان ملنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور دل صحت مند رہتا ہے پیالے میں املی کے سوکے پتے کو بھگو کر رات بھر کے بعد صبح کو پینے سے حضمہ بہتر ہوتا ہے لیسن کے پیسٹ کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی سفیدیت بڑھتی ہے اور دانتوں کے درد کم ہوتے ہیں کھانے میں کالی مرچ کا پوڈر شامل کرنے سے حضمہ بہتر ہوتا ہے ہرا دھنیا کے رس کو چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد ساف اور چمکدار ہوتی ہے بادام کے اچھلکے کو دودھ میں ملا کر پینے سے دماغ کی سلایت بڑھتی ہے گاجر کے رس کو چہرے پر لگانے سے جلد کی رنگت گوری ہوتی ہے اور داگ دھبے کم ہوتے ہیں خجور کے چھوٹے حصے کو پانی میں بھگو کر پینے سے آنکھوں کی خوشکی کم ہوتی ہے پودینہ کے پتے کو پانی میں بھگو کر پینے سے میدے کی گرمی دور ہوتی ہے اور میدے کے درد کم ہوتے ہیں روزانہ ایک گلاس دودھ کا استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیوں کی مضبوطی بڑھتی ہے گاجر کے جوس کو بالوں میں ملنے سے بال چمکدار اور سوفٹ ہوتے ہیں کھانے سے پہلے نمک کو پانی میں بھگو کر پینے سے بلٹ پریشر کنٹرول میں مدد ملتی ہے مرچ کا روزانہ استعمال جسم کو گرم رکھتا ہے اور سردیوں کے موسم میں مفید ہوتا ہے زیرہ کے دانے کو پانی میں بھگو کر پینے سے پٹھے اور درد کم ہوتے ہیں مکھن کا روزانہ استعمال جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے اور جلد کو ہی فاظت پرہام کرتا ہے سبز چائے کو روزانہ پینے سے جسم کی آنٹوں کی صحت بہتر ہوتی ہے چھوٹے پیالے میں نمبو کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف اور خوبصورت ہوتی ہے مستری اور گاجر کے جوس کا استعمال کرنے سے دل کے امراض کم ہوتے ہیں اور دل صحت مند رہتا ہے چھوٹے پیالے میں نمبو کا رس ملا کر پینے سے جسم میں اضافی چربی کم ہوتی ہے پالک کے پتے کا استعمال کرنے سے ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم میں تونائی بڑھتی ہے انڈے کی سفید حصے کو چہرے پر لگانے سے داگ دھبے کم ہوتے ہیں لیسن کے استعمال سے کھانے کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے اور حزمہ میں بہتری آتی ہے بادام کے تیل سے جلد کو موسم کی تبدیلیاں کے اثرات سے بچایا جا سکتا ہے شہد کا روزانہ استعمال زکھموں کو جلدی علاج کرنے میں مدد فرہام کرتا ہے مختلف فلوں اور سبزوں کے روزانہ استعمال سے جسم کی مزید صحت مند ہوتی ہے نمک کو گھر میں کم استعمال کرنے سے ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دانت میں درد ہو تو لونگ کو دانے کے ساتھ دانت میں دوا کے رکھنے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے نیم کے پتے یا نیم کا دندہ سا دانتوں پر ملنے سے دانتوں کے درد کم ہوتے ہیں ہرہ دھنیا کھانے سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم کی تندرستی بہتر ہوتی ہے گاجر کے جوس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلد کی چمک بڑھتی ہے اور داگ دھبے کم ہوتے ہیں کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے جلد کی خوشکی کم ہوتی ہے اور جلد میں نرمی آتی ہے کھانے سے پہلے ایک چمچ شہد کھالیں تاکہ حزمہ بہتر ہو اور آپ کو افارہ نہ لگے سبز چائے میں کئی زردیں پانی کو بھگو کر پینے سے جسم کی صحت بہتر ہوتی ہے یہ ٹوٹ کے قدرتی علاجیں ہیں اور پیشاورانہ تبھی مشورہ کی جگہ نہیں لیتے کسی بھی صحت سے متعلق مسئلے یا حالات کے لیے براہ کرم ایک صحت کار ماہر سے مشورہ لیں